کہ عمران خان صاحب کے خلاب بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے اسی طرح کا مطلب اساسے چھپانے اور باقی جو ہے ان کے اوپر بھی نائلی کی تلوار لٹک رہی ہے نہیں ہاں بالکل لٹک رہی ہے بڑی سٹرانگلی لٹک رہی ہے پر ایک اس میں کہوں گا میں ایک آپ کی اجازت ہے کہہ دوں گا جو ہے نا ٹیرین وائٹ کا کیس اس کو آپ سیریسلی خدا کے واسطے نہ لیں اگر آپ بھلے عمران خان کو دسکوالیفائی کر دیں توشہ خانہ پہ بھلے کر دیں اور ایسیٹس پہ جس پہ کر دے کر دیں اس پہ اگر آپ نے کیا نا آپ کو میں ایک چیز بتا دوں یہ بھی پیش دوں اگر کیا تو اس الیکشن میں جو آنی ہے جنرل الیکشن اس میں کم از کم تیس فیصد کینڈیڈیٹس پہ مخالف کینڈیڈیٹس نے ایک فردی کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے بھی اپنا اس کے اس پہ الزام مخالف کینڈیڈیٹ پہ لگایا ہوگا اسی قسم کا اور اس پہ کوئی بچے کو نام ضد کر دیں گے کسی خاتون کو نام ضد کر دیں گے جن کو لنچ موبز جو ہماری ہیں وہ اس کو گھر سے نکالیں گے اس بچی آٹھ سال کہ یہ تو نا جائے گا اس کو کوئے میں پھیکیں گے وہ پرپینٹیں ماریں گے ہمارا محول ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہم پن پوائنٹ کر کے اور ممنوع ممنوع فنڈنگ سر اور لیکن ہوگا جی ہوگا آپ کو لگتا ہے ممنوع فنڈنگ سر اس کے اوپر اس لیے اس ہاں نہیں اس میں جو بھی ہے اس کا بالکل فیصلہ ہونا چاہیے وہ ممنوع فنڈنگ ہے یا فورین فنڈنگ ہے جو بھی ہے ان کا ہونا چاہیے اگر ڈسکوالیفائی ہونا تو بالکل ہونا چاہیے میں کب یہ کہتا ہوں پر میں یہ کہہ رہا ہوں جو کیس ان ہینڈ ہے اس وقت جو امیجیٹلی اس وقت درکار ہے کہ the cooperation of the prime minister his cabinet and of all other institutions including their head all is required at this moment ورنہ the consequences will be disastrous اگر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں وائیڈ ہو گیا خلا ہو گئی گورنمنٹ ہی کوئی نہ ہوئی گورننس ہی کوئی نہ ہوئی تو وائیڈ کو فل کرنے کے لیے کوئی اور ہی آتا ہے آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا اگر آپ اس طرح جائیں گے کہ آپ ایک پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی جہاں آپ caretakers بیٹھے ہیں caretakers کو ایک میاد کے بعد تو نہیں رکھ سکتے آپ وہ تو democratic government کو آ رہا ہے اور آئین اس کے لیے بڑا تقاضہ کہتا ہے not more than not later than 90 days not later than 90 days کہتا ہے پھر آئین کہتا ہے کہ یہ government بھی بنے گی parliament will be called on the 21st day اب اگر یہ 21st day بھی نہ ہو اور 90 days بھی گوزر جائے تو کیا آپ کا خیال ہے موسین دکوی کس کس mandate کہتا ہے بیٹھے گا یا آدم خان آدم خان will walk out i'm sure he's a senior civil servant he will walk out میں آپ اس میں نہیں بیٹھ سکتا میرا mandate 90 دن جمع 21 دن 111 دن تھا وہ ختم ہو گیا گورنمنٹ نہیں نہیں آئی میں یدرپ نہیں کر سکتا لاسل کے طور پر نہیں بیٹھ سکتا یہ ختم موسیقی